پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونصلیم علی رسول کریم آج آپ پڑھیں گے فارسی کی پہلی کتاب کا سفر نمبر چالیس دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے وبا خردان بشفقت اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ زندگی گزار مہربانی کے ساتھ وبا دربیشہ بموافقت اور فقیروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ زندگی گزار وبا دشمنہ بحلم اور دشمنوں کے ساتھ بردباری کے ساتھ زندگی گزار وبا عالمہ وتبازع اور عالموں کے ساتھ آجزی سے زندگی گزار وبا جاہلہ بنصریحت اور جاہلوں کے ساتھ نصریحت کے ساتھ زندگی گزار ٹھیک ہے یعنی جاہلوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے یہ ہے درہنگامِ مرگ آسکندر پرسیدند موت کے وقت میں سکندر سے لوگوں نے پوچھا سکندر یہ بادشاہ ہے دری زندگانیاں اندکچے گونا جہاں زیر دست کر دی اتنی چھوٹی سی زندگی میں تم نے کیسے دنیا کو قبضے میں کر دیا گفت اس نے کہا بادوکار دو کاموں کے ذریعے نخست آنکے دشمن آرہ ناچار کردم کہ دوست من شبند سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دشمنوں کو میں نے مجبور کر دیا کہ وہ میرے دوست بن جائیں دوست آنم ورہ ناگزاردم کہ دشمن گردند دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑا کہ دشمن بن جائیں دو چیزست کے فرموش نہ باید کرد دو چیزیں ایسی ہیں جن کو فرموش نہیں کرنا چاہیے جن کو بھولنا نہیں چاہیے یکے خدا ایک خدا دو مرگ دوسری موت ہر وقت ان دونوں چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے دو چیزست کے آنز یاد باید برد دو چیزیں ایسی ہیں جو یاد سے نکال دینی چاہیے دماغ سے یعنی کرنے کے بردنے بھول جانا چاہیے یکے نیکی کے بکسے کنی ایک وہ نیکی جو کسی شخص کے ساتھ تو کرے دوم بدی کے کسے باتو کنی دے دوسری برائی وہ برائی جو کوئی شخص تیرے ساتھ کرے ان دونوں باتوں کو بھول جانا چاہیے ہر اکس بگنگاش کارکنت ہر وہ شخص جو سلا مشورہ سے کام کرتا ہے ہموار آسودہ ہمیشہ وہ خوشحال لیتا ہے با دوستان دوستی نیکو آست دوستوں کے ساتھ دوستی رکھنا اچھی بات ہے اچھا ہے بہتر ہے با بزرگ آنست کے با دشمنہ نیز نیکو کارکنت اور وہ بزرگ ہے جو دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا کام کرتا ہے بھلائی کے کام کرتا ہے یہ آپ کا صفحہ نمبر چالیس مکمل ہو گیا اللہ تعالی صدو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقا